امام بخاری نے اس روایت کو نقل کیا ہے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اشارت فرمایا فرمایا لوگو میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں صحابہ نے حضور سے یہ بات سنی اور آقا نے سلاساً تین مرتبہ یہ کہا میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں صحابہ نے ارز کی بلا یا رسول اللہ کیوں نہیں حضور آپ اشارت فرمائے تو حضور نے اشارت فرمایا فرمایا ایک اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے دوسرا والدین کی نافرمانی کرنا ہے حضور ٹیک لگائے بیٹھے تھے جب تیسری بات کہنے لگے تو ٹیک چھوڑ دی اور آگے ہو گئے کسی چیز کو بیان کرتے ہوئے جب انسان زیادہ اپنے آپ کو چشت کرتا ہے تو اس کا مطلب ہی ہوتا ہے اس چیز کی اہمیت زیادہ ہے تو حضور ٹیک لگائے بیٹھے تھے یہ دو باتیں بیان فرمائیں اور پھر ٹیک چھوڑ کر حضور آگے ہو گئے تو اس حدیث میں ان تین گناہوں کو بڑے بڑے گناہ شمار کیا گیا ایک حدیث میں یمین الغموس جھوٹی قسم کھانا ہے اور ایک حدیث کے اندر قتل النفس کسی انسان کو قتل کرنا ہے تو یہ گناہ بڑے بڑے ہیں کبیرہ گناہوں میں بھی آگے یہ گناہ سر فیرست ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ سب سے بڑا ظلم ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس کو ظلمِ عظیم کہا کوئی ذات کائنات کے اندر اس بات کا استحقار نہیں رکھتی کہ وہ رب تعالیٰ کے ساتھ برابری کا دعویٰ کرے یا کوئی شخص اس کے بارے میں یہ سوچے کہ مالک کے برابر ہے اس کی ذات میں اور اس کی صفات میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا ہے تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ سب سے بڑا جرم ہے بلکہ یہ کفر ہے لیکن قبائل میں بھی اس بات کو گنوایا گیا کہ اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہو سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں ان کو بخش دے گا لیکن شرک کو نہیں بخشے گا وہ یہ گوارہ ہی نہیں کرتا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائی جائے اور قرآن مجید میں متعدد مقامات پہ اس بات کی نفی کی کہ تم غور کرو تم اس بات پہ تدبر کرو کہ اللہ کا شریک ہو سکتا ہے اور تم ان بتوں کو اس کا شریک بنا رہے جو اپنے بدن پہ بیٹھی ہوئی مکھی بھی نہیں اڑا سکتے ہیں اتنے بے بس اور اتنے مجبور وہ اللہ کے شریک کیوں کر ہو سکتے ہیں پھر جس کو اس نے خود پیدا کیا ہوا ہے وہ اس کے شریک کیسے ہو سکتے ہیں وہ اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے ہر آن محتاج ہیں تو جو محتاج ہے وہ کیسے اس کے برابر ہو سکتا ہے جس کی طرف لوگوں کا حتیاج ہو اس لیے شرک اقلاً محال ہے اور اپنے رب کے ساتھ ہم نہ ذات میں کسی کو شریک کر سکتے ہیں نہ صفات میں کسی کو شریک کر سکتے ہیں بلکہ اللہ کے علاوہ کسی اور شخص کا حلف اٹھانا بھی اس لیے جائز نہیں ہے کہ یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے حتیٰ کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی قسم قسم کرنا بھی ہمارے لیے جائز نہیں ہے یہ بعض قاتل کہتے ہیں کہ مجھے اپنے بیٹے کی قسم مجھے تیرے سر کی قسم یہ سخت جرم ہے اور یہ کبھیرہ گناہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور شخص کی قسم کی جائے قسم کا حق اللہ کے لیے ہے اور اسی کی قسم اٹھائی جائے اس کے علاوہ کسی اور کی قسم نہ اٹھائی جائے مجھے تیرے